موسیقی یہ فوٹو انکل کیسے کچی ہے یہ تو میں فوٹوگرافر کے پاس گیا تھا اس نے فوٹو کچی تھی اس نے ایسا کیوں بولا کہ آپ کی ایسے سائیڈ کو تو میں نے اسے بولا تھا میری جو پہلے فوٹوگرافر جو فلم سکریم کچی تھی وہ تھے مستر دارو والا جو سیل فوٹوگرافی کے آپ کو پرانی ہر فلم میں وہ ہی ہوتے تھے سیل فوٹوگرافی لکھا الگ سے آتا تھا فیروز دارو والا یا کیا نام دانگا تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی تھی شاید آپ کے کسی کام ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں ایٹی ایٹی ون کی بیٹا بیٹا تو کچھ نہیں کیا تھے تو اس بمبای زبان میں ہاں ایسا کرو کبھی بھی پھوٹو کی جانو پہلے سانس چھوڑنا کیوں؟ ریلاکس ہونا موسیقی موسیقی انکل یہ آپ نے سنیل سے ہیر نام کیوں چوز کیا جسیں پبلیش ہوں نے جا رہی ہے جنے کتاب وہ کہتے ہیں کوئی اپنام بھی ہونا چاہیے تخلص کہتے ہیں جسے کیوں؟ تخلص کہتے ہیں تخلص میس جس نام سے آپ شائری کرتے ہیں جسے غالب ہے یہ اس کا نام تھوڑی تھا صاحر اس کا نام نہیں تھا یہ سب کے تخلص ہی ہے نہیں پھر یہ کوئی منیٹری ہے کی یہ رکھنا ہے؟ نہیں نہیں چلن ہے منیٹری نہیں ہے تو آپ نے کیوں نہیں اوریجنل نیم پورا رکھا سنیل میں کھیترپال پورا نام میں تو پھر بھی پورا کرتا ہوں سنیل سہر لکھتا ہوں کچھ لوگ صرف سہر ہی لکھ دیتے ہیں سہر یہی نام ہے پین نیم جس کو پین نیم پیچھے شہر کا نام لکھتے ہیں فراک گولکپوری سہر ندھیانوی تو اس طریقے سے چلتا ہے تو لوگوں کو تب ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ جو پویٹس آؤثر کچھ بھی لکھتے ہیں یہ نام بدلنے کا کیا آئے پھر بھی لوجک مطلب وہ سمٹائنز اپنا ایک پین نیم اپنا بک نیم یا جو بھی آپ نے کیا شبت استعمال کیا سر تخلص یہ ایکشلی چلن میں ہے تو ایسا ہی کرتے ہیں پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نہیں بھی ہیں جیسے دشنت کمار ہیں وہ ایک تھے بہت اچھے تو ان کا کوئی تخلص نہیں تھا یہی نام تھا یہی تخلص تھا مطلب تخلص کی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں پر عام طور پر جب بک پبلش کروانے گئے تو انہوں نے کہا تخلص بھی کوئی رکھی تو انہیں سہر رکھا سہر کیا مطلب ہوتا ہے صبح پربھات انکل تو یہ بک جو ہے ہم نے صفر سے صفر تک مطلب یہ صفر سے صفر تک مطلب ہوتا ہے اگر جو لوگ سن رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں فرام زیرو مطلب جب زندگی شروع ہوتی ہے جہاں تک کہ میں نے یہ بک پڑھی ہے یہ میری آٹوگرافٹ کوپی ہے یہ بک زندگی جب شروع ہوتی ہے تب زیرو ہوتے ہیں مطلب زیرو زیروتھ ڈے ہوتا ہے آپ کا اور جب زندگی لاسٹ پہ بہنچ جاتی ہے تب آپ زیرو ہوتے ہو تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو جانتا نہیں کہ میرہ آپ کون ہے میں کون کیونکہ ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جانے اس کے بعد ہم بھگوان کو بھی یہی مانتے ہیں شننے میں کہ ہم شننے سے آتے ہیں شننے میں ہی جاتے ہیں میں اس کا یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں اس کو بہت ساری طریقہ ایک طریقہ وہ ہے جو آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے دوسرا یہ ہم بھگوان کے پاس ساتے ہیں تیزرا یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ سب شننے ہی ہیں سب سرف ہے میرے کو بڑی اچھی کل nam raat بیٹھے تھے اور آپ ہم مجھے وہ شاعری سنا رہے تھے وہ میں سننا چاہوں گا ایک بار آپ سے وہ کافی بڑی نظم ہے بیٹا نظم چلو نظمی سہی تو کافی بڑی ہو چاہے کوئی چھوٹی سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہی بزا ہے آر ایفی انپلک کا میں چھوٹی سے شروع کرتا ہوں اور آپ موبائل بھی لکھتے ہو یا ابھی بھی prefer writing نہیں میں کاغس بھی لکھتا ہوں کاغس کالوں گئی استعمال کرتا ہوں کیونکہ پچھلی بار میں گیا تھا تو اتنے کاغس تھے اور کچھ پرانے کاغس بھی تھے جو گم جاتے ہیں اتنی دفعہ آپ ٹریول کرتے ہو پیپر ہے نا کاربنی ہے ان دی انڈ تھوڑا سا ڈیٹیرو ریٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے پر وہ الفاظ ہیں انہیں بچا لینا چاہیے ہمیں جو لگتا ہے یہ چھوٹی سے ایک نظم ہے نظم نہیں ہے چھنٹ کہہ لیجے چھے لائنے نفرت کی دیواریں اونچی اونچی پیار کی کھڑکی چھوٹی سی فاہشوں کی فہرست لمبی چوڑی اور زندگی چھوٹی سی یہ کرشمہ نہیں خدا کا تو اور ہے یہ کیا بھلا دیکھنے کو دنیا اتنی بڑی اور آنکھ کی پتلی چھوٹی سی مشکلے تو ہوتی ہیں جیون میں حل ان کا کہیں کھو دیتے ہیں تالے چاہے ہوں کتنے بڑے پر چاہ بھی سبھی کی چھوٹی سی آپ سمجھ رہے ہیں کی شبدوں کا استعمال نظموں میں ہمارا ایک پہلے بھی اس سے پہلے ایک اپیسوڈ آیا تھا جو جتین سالوان سر کے ساتھ تھا اور سر نے بھی بہت کم الفاظوں میں زندگی کی گہرائیوں کی بہت ساری باتیں کی تھی اور انکل کبھی کبھی ایٹ لیندھ لکھتے ہیں اور یہ میں وہ کہتا ہوں وہ رائٹنگ ایک ایسا ایکسپریسیو اور اتنا فیرلیس ایک میڈیم ہے کہ کچھ لوگ درگے بھی لکھتے ہیں کہ انہیں اس پہ بھکاوات نہ ہو جائے پر یہ جو لکھتے ہیں یہ بلکل straight from the heart لکھتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ منج صحیح بنتا ہے کہ آج ہم انکل کی ساری پویٹریز انکل کے سارے نظمیں ان کی شائری سب کے بارے میں بات کی جائیں میں نے پیچھلے اپیسوڈ میں پوچھتا تھا پویٹری اور شائری میں کیا فرق ہے کہ پویٹری انگلش ہوتی ہے شائری بیسکلی اردو آج کل ہندوستانی زبان میں لکھی جاتی ہے کیونکہ ہم جیسے شائر جو اپنے آپ کو شائر کہتے ہیں لیکن اردو زبان بھی ٹھیک سے نہیں جانتے ہیں جو ہماری بولنے چالنے کی جو ہندوستانی زبان ہے اس ہی نہیں سارے لکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں اردو فارسی کے لفظوں کا استعمال ہوتا تھا اب زیادہ اردو کا اور ہندی کا استعمال ہو رہا ہے فارسی کا گھٹ گئے ہیں ہاں ہاں بہت کم تو جو ہماری لینگویج بھی ہے اس سے بات نکلے گی وہ بھی نائے کانسٹنٹی ایوال ہوئی ہے اتنے ایرا سے ایٹنگ بیفور مگلز ایک ہماری الگ تھی لینگویج بلکل ایک کلچرل انفلوینسی آتا ہے وہ زبان آتی ہے پھر وہ تحذیب آتی ہے اس کو رکھنے کی وہ ایٹنگ یہ سب وہیں ہی سے دین ہے ایٹنگ برٹیش ایرا سے تو بس ہمارے دیش میں انگلیش ہی آئی ہے ہاں نہیں ہاں اگر آپ کلچر کے بارے میں کہتے ہیں تو ہاں وہاں سے ہمیں پارسی ضرور انفیکٹ ہندوستان جہاں تک تھا ایران ساتھ میں تھا پارس جس کا نام تھا پارسی اسی کی لینگویج تھی ٹریڈر آتے تھے ٹریڈر نہیں ساتھ سٹے ہوئے تھے لینگویج وہاں بولی ہی جاتی تھی بورڈر ایریاز میں تو بولی ہی جاتی تھی پڑے انکل یہ چھوٹی سی ہے ایک اور نا ہاں چھوٹی سی ہاں چھوٹی سی ہے گھر یہ اچانک کتنا بڑا ہو جاتا ہے جی گھر یہ اچانک کتنا بڑا ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی بلکل تنہا ہو جاتا ہے آنکھوں میں جب عشق امر کر آتے ہیں تب ساغر بھی ایک کترہ ہو جاتا ہے دامن لپٹنے کو جسے برسوں بعد نصیب ہو دامن لپٹنے کو جسے برسوں بعد نصیب ہو تو اچھا خاصا آدمی بھی ایک بچہ ہو جاتا ہے گھر ہی اچانک کتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی صفر سے صفر تک ہی ہے کچھ اس سے باہر کی بھی سنا اگر آپ کہیں گے تو بہت لمبی والی کو اس سے باہر کی بھی سنا دوں ہاں ہی سناو نا کیوں بہت لوگ سن رہے ہیں آپ کو اور وہ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ آپ اٹ لیندھ لکھا ہوا جرور سنائے اپنا یہ چھوٹے سے شہر کے بارے میں ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں جہاں میں ہوتا تھا مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے کم ہے کہ دوسرے سے دعا سلام ہے کوئی بچ کے نکلنا چاہے تو بھی رام رام ہے کوئی گلے مل کے ملے تو ہر بندہ گولام ہے یہاں اپنوں سے بھی اپنے یہاں اپنوں سے بھی اپنے سب لوگ پر آئے کوئی بیری پلائے شوق سے کوئی پان کھلائے اس شہر کو کیسے بھلا کوئی چھوڑ کے جائے کوئی بھائی کوئی چچا کوئی بیٹا بلائے میں بھول بھی چکا میں بھول بھی چکا کب کا میرا بھی کوئی نام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے بھولو کی گرم پوری بھولو کی گرم پوری حلوہ اور کچوڑی وہ راجے شام کی تیکھی چاٹ اور پکوڑی مونگیری لال کی مونگ دال کی منگوڑی چائے کی دکان پر ہوتی گھنٹوں گپ گپ ہوڑی میرا شہر میرے شہر والوں کو اور بھلا کیا کام ہے مانا کہ زندگی ہماری یہاں ناکام ہے چھوٹی چھوٹی جیبیں سب کی چھوٹی چھوٹی جیبیں سب کی دل بڑے بڑے خرید لیں یہ تاج محل بھی کھڑے کھڑے چھوٹی چھوٹی جیبیں سب کی دل بڑے بڑے خرید لیں یہ تاج محل بھی کھڑے کھڑے بولیں تو سب کے موں سے پھول ہیں جھڑے مسکائیں تو لگے شہر میں کانہاں بھرے پڑے یہاں ہر کوئی ہے قیمتی پر بکتہ بیدام ہے مانا کہ زندگی ہماری یہاں ناکام ہے نہ کسی کو آنے میں جلدی نہ کسی کو جانے میں کوئی مست ہے سونے میں کوئی مست ہے گانے میں کوئی مست ہے کھانے میں کوئی مست کھلانے میں ہر کوئی مست ہے میرے اس شہر دیوانے میں یہ شہر ہے یہ شہر ہے یا بڑا سا دیوانے عام ہے مانا کہ زندگی ہماری یہاں ناکام ہے یہاں سنتے ہیں یہاں سنتے ہیں یہاں سنتے ہیں سب کوئی بڑا سمجھائے تو یہاں کھولتے ہیں دروازہ کوئی کھٹ کھٹ آئے تو یہاں اس کے بن جاتے ہیں کوئی اپنا بنائے تو یہاں گلہ نہیں کاٹتے کوئی سر جھکائے تو یہاں عدب کا ریواج ہے تہذیب کی لگام ہے مانا کہ زندگی ہماری یہاں ناکام ہے یہاں سب کے غم سانجھے سب کے خوشیاں سانجھی یہاں سارے محلے سانجھے ساری گلیاں سانجھی یہاں سارے کتے سانجھے ساری بلیاں سانجھی یہاں سب کے ماں بہن اور بیٹیاں سانجھی کوئی بری نظر ڈالے تو پھر قتل عام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے مانا یہاں پر سب تھوڑا تھوڑا کماتے ہیں مانا یہاں پر سب تھوڑا تھوڑا کماتے ہیں لیکن شام کو جب یہ گھر لوٹ کر آتے ہیں دھیر سارا بتیاتے ہیں مل کر کھانا کھاتے ہیں تب خوشکیاں بڑی ہو جاتی ہیں غم چھوٹے ہو جاتے ہیں حرام کا یہاں ایک دانہ بھی کھانا حرام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے مجھے سے لیمپ پوسٹ مجھے سے لیمپ پوسٹ اور لیٹر باکس آوارا ان سب سے بہت گہرا ہے یارانہ ہمارا ان کو سہارا ہمارا ہمیں ان کا سہارا ایک دوسرے کے بینا نہیں اپنا گزارا یہیں پر ہے صبح اپنی یہیں اپنی شام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے یہاں سادگی ہے طبیعت میں روشنی خیالوں میں یہاں سادگی ہے طبیعت میں روشنی خیالوں میں رنگیں رہتے ہیں یہ ہر رتم گلالوں میں سیدھے سادے جواب ہیں بھولے بھولے سوالوں میں انسان پر بھروسہ ہے نہیں بھروسہ تالوں میں گزرے یہیں عمر ساری یہی خواہش تمام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے ہر کوئی ایک دوسری کو جانتا یہاں ہے ہر کوئی ایک دوسری کو جانتا یہاں ہے بھلے برے کے فرق کو پہچانتا یہاں ہے برے وقت میں دوسروں کا ہاتھ تھامتا یہاں ہے گھرائے مہمان کو بھروان مانتا یہاں ہے جو بھی ملے مالک سے وہی اپنا ہی نام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے یہاں کوئی بھی کمی ہو وقت سب کے پاس ہے یہاں کوئی بھی کمی ہو وقت سب کے پاس ہے ہر کوئی ایک دوسرے کا دوست خاص ہے کوئی ایک دکھی ہو تو ہر کوئی اداس ہے ضرورت پڑھنے پر ضرورت پڑھنے پر ہر کوئی آس پاس ہے کام آنا دوسروں کی یہی سب کا کام ہے مانا کہ زندگی یہاں ہماری ناکام ہے کافی بڑی ہو گئی نہیں بڑی نہیں یہ ایک کلپنا ہے یہ کلپنا ہے کہ ایسی شہر کی چھوٹا تو چھوٹا بڑا تو ہمارے مجھے لگتا ہے پڑھنے والے درچکوں کی کلپنا ہے پر ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ سب کہتے ہیں کہ یہاں ناکامیہ بھی ہے آپ ناکام ہیں لیکن ناکام ہونے کے باوجود خوش تارے ہیں اس کے بعد میں جو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو ناکام فیل کرتا ہے یا ہے نا ہے نا یا اسے کرایا جاتا ہے نہیں نہیں اسے کہا جاتا ہے کہ ناکام ہے وہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ناکام ہے پر وہاں تو سب خوش سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بڑے دلوالے ہیں یہ ویسے انکل آپ کو بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے جیسے کی ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ہم چھوٹے شہروں میں بہت جاتے ہیں مدبہ رہے ہیں وقت گزارا ہے کیسا کلچرلی کیا فرق محسوس ہوا دیکھیں بڑے شہروں کا بتاؤں تو سب سے بڑا تو یہ ہے کی فلیٹس پہ رہتے ہیں بری بات کچھ بھی نہیں ہے ایک فلور پہ ڈیتھ ہوئی ہے نسلے فلور پہ بڑے منایا جا رہا ہے اور گاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ درخت بھی روتے ہیں اور جانور بھی روتے ہیں افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنا افسوس پرکٹ کرتے ہیں اور گاؤں میں خاص بات بتاؤں کتے بھی ان دنوں میں خاص نہیں بھانتے ہیں جہاں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو یہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بہت ہے یہ نہیں کہ یہ برا ہے اس کو برا کرے یہ بھی ٹھیک ہے یہ اپنا تو انکر جب آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنا ہو اب آپ جیسے دلی رہتے ہو ہیں اور دلی ہی رہے ہیں بہت بہت عرصہ دلی رہے ہیں اور دلی میں تو ایک جگہ دو کلومیٹر میں بھی کبھی کبھی دے سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے لئے اگر وقت نکالنا ہو یا لکھنے کے لئے وقت نکالنا ہو تو آپ کو خاموشی پسند ہے آپ کو نیچر پسند ہے یا آپ شور حلے گل میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ سپیس مل جاتی ہے جو آپ دو کلومیٹر میں بتا رہے تھے دو کلومیٹر میں کئی بار لگتا ہوں ہمرا گزر جائے گی ساری وہ تو ہے وہ تو ہے پر آپ کو لکھنے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لئے بیسٹ فریم آف مائنڈ انسپیریشن کیا وقت کرتی ہے میری صرف چلتے ہوئے بیسیکلی ٹو ویلر ڈرائیو کرتے ہوئے دماغ ادھر ہوتا ہے تو اگر کہیں لمبی ڈرائیو پہ جا سکو ٹو ویلر پہ خاص طور پر تو اچھا لگتا ہے دماغ میں پہلے سے ہو کی یہ فریم ورک پہلے سے ہو اس کو سجانے کا کام وہ اس طریقے سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو کوئی کھولی جگہ چاہیے لوگ لکھنے کے لئے رائٹنگ ریٹریٹس ٹونٹھے ہیں کہیں ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں لکھتے ہیں اچھا لگتا ہے اگر فریم پہلے بناو نا جی پھر اس طریقے سے میرے اگر پروفیشنل تو نہیں اگر پروفیشنل لیں لکھنی ہو کی تو میں بھی ایسے لکھوں گا جیسا آپ بتا رہے ہیں نہیں نہیں پروفیشنل کی موڈسٹ ہیں بہت بک آپ کی آگئی ہے تو پروفیشنل نہیں بات تو نہیں رہی ہے یہ دیکھو فوروڈنگ ہے پوری سب کچھ ہے اس کے اندر انکل اس میں سے اور میں آپ کو بتا دوں کی انکل ڈیریکٹر بھی رہ چکے ہیں انکل نے پورا پروگرام کیا ہے آہ فلم ڈیریکشن کا اور یہ آج کی بات نہیں ہے اس بات کو آج سے مجھ لگتا ہے ستائیس اٹھائیس سال ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لگا کی میرا ٹائم آگیا یا مجھے فلم بنانی آخر شروعات کے دن کیسے رہے تھے سب بہت اچھے تھے آپ بھی کہ سکتے کہ پاس آپ ہلٹ گیا تو یہ جو پوری نظمیں اور شاعری آتی ہے یہ سب تو جرب ہے کی کلپنا بھی ہے کی تلو نہیں آپ ریلیٹ تو کرتے ہی کسی سے ایسا تو نہیں ہے کہیں تو آپ کبھی اخبار کی خبر پڑھتے تو بھی آپ اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں کبھی کسی شو سے جوڑ کے ہاں تھا اور صوفے پہ لیٹ ہے بہت دو ہزار سولہ کی بات آئی تنگ زبان لکھ دی تھی میں نے تو انکل صوفے کے اس طرح بیٹھے رہتے تھے اور پوچھتے تھے کیا کھائے گا کیا کھائے گا اور میں صوفے کے اس طرح پڑھا رہتا تھا پڑھا کیا کچھ نہیں دیکھتا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا ہے سمیٹ لینا ہے کبھی شب نہیں مل رہی ہوتے تو وہ بات کر کر ملتے ہیں سیچوئیشن سمجھا کے اور ڈائیلوگز میں اور زبان فلم کے ڈائیلوگز اگر آپ زبان دیکھئے آپ نے ہمارے چینل پہ رولنگ فریمز انڈرٹینمنٹ پہ تو آپ سنیل کیترپال جی کا نام ضرور پڑھیں گے فلم کے ڈائیلوگز لکھنے میں اہم بھومی کی بھی رہی ہے اور بہت ہی اچھے مطلب ڈائیلوگز ہوتے وہ ہم ہمیشہ چرچہ کرتے رہتے تھے کہ ڈائیلوگز بدلتی سوچ جو آواز ہے وہ سنیل کیترپال جی کی آواز ہے اور بہت ہی انتہ آواز اور لوگوں کو بہت پسند آئی مجھے تہہ دل سے میں اپنے درشنگوں کا دھنیواد کرنا چاہوں گا اور مجھے یاد ہے کہ فلم کی انکل جب لیرکس تھے آئے آپ کے پاس ایک بدلتی سوچ فلم کی آپ نے یاد آواز اس میں ریکارڈنگ آئی تھی ان کی طرف سے تو جب ہم نے لگائی نا تو ہمارے ایڈٹر بھی دیکھ رہے تھے کہہ رہے یہ آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پورے سیکوئنس کے لئے بنی گئی ہے کیا بات شکریہ تو یہ سم ٹائمز کیا رہتا ہے نا کی ہم ملتے ہیں ہمیں خیال رہتے ہیں اور ایک دم سے جب چیزیں بننی شروع ہوتی ہیں تو اس کا مزہ آتا نا وہ کوئی نہیں اور سمجھ سکتا اور مزہ تو اور دگنا تگنا چوکنا ہو جاتا ہے جب ہمیں آپ لوگوں کے اتنا پیار ملتا ہے اتنے میسیجز آتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے یہ پویٹری کس نے لکھی ہے یہ سب کس نے کیا ہے تو وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہے سنیل کے درپال جی اور جن کا پین نیم ہے سنیل سہر تو یہ بک ہے سفر سے سفر تک جو کہ یہ میری پرسنل ایڈیشن ہے اس میں اس کو پورا اپنے پین سے کیونکہ میں نے اس کے بگیار لینی نہیں تھی اس میں سے میری تو کافی پسندیدہ ہیں پر 28 اس میں 28 ہی ہیں نہیں 28 کے پاس ہی ہیں ہے نا اور حالان کی اس میں سب سے خوبصورت ہے I love India This is democracy تو I love India This is democracy پر اس کے علاوہ کیونکہ میں چاہوں گا کہ درشک اگر یہ show دیکھنے کے بعد یہ book لینا چاہیں تو ضرور ہمیں سمبر کر سکتے ہیں we'll send you over the copies of the book also وہ poem آپ الگ اس میں پڑھیں گے اس کا الگ ایک project ہے جو ہماری بنانے کی بڑی تہدل سے اچھا آگی اگر ہم اسے اس طرح بنانا پہے جس طریقے سے انہوں نے لکھ ہے پر اس کے علاوہ اگر آپ کچھ درشکوں کو اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھ کے بتائیں تو بہت اچھا رہے گا یہ ایک first hand experience ہے جی ایک author نہیں گئیں گے ہم author تو story لگتے poet شاعر اپنی نظم خود اپنی شاعری خود اپنی poetry خود اپنی بک سے آپ کو پڑھ کے سنائیں بک ریڈنگ سیشن ہے live یہ political سنا دوں چلے گا non political سنا دوں یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ بک کبھی بھی آتی ہے بہت سالوں کی محنت ہوتی ہے کبھی کسی mood میں لکھی ہوتی ہے کبھی کسی آدھا بیجی دیکھا تھا 45 میں نے پڑھی ساری تھی میں طبیقوں 28 نہیں زیادہ پڑھی نہیں اور کچھ اس میں mention نہیں ہے اور ایسی بہت poetries ہیں جو بک میں بھی نہیں ہیں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں یہ آدب کے بارے میں آداب آدب آدب بتائیں آدب کا plural ہے آداب آدب کیا ہوتی پہل درشکوں کوئی بتاؤ میرے کو تو پتا ہے آدب ہوتا ہے عزت کرنا ہے جی جی اسی کو تو آداب جب آتے ہیں آداب جب جاتے ہیں آداب سیکھتے ہیں بزرگوں سے بچوں کو سکھاتے ہیں آدب عبادت خدا کی آدب ہی محبت ہے آدب ایمان انسان کا آدب ہی عقیدت ہے آدب انداز جینے کا عدب انداز مرنے کا عدب انداز ہے دنیا کو سورگی کرنے کا جنت بھی لکھ سکتا در جان کس سورگی لکھا عدد جب عادت بن جائے عدد جب عادت بن جائے عبادت ہوتی رہتی ہے عدد ہمیشہ قبول ہوتا ہے انعیت ہوتی رہتی ہے عدد شرافت عدد عدد جھکاو ہے عدد اٹھاو عدد پڑھاو ہے عدد ٹھہراو ہے عدد لگاو عدد جڑاو ہے عدد ایک چاو عدد ایک بھاو عدد بھراو ہے جو بھو ساگر سے پار لگائے عدد ایک ایسی ناو ہے عدد بچوں کو عدد بچوں کو بچہ بڑوں کو بڑا بنائے عدد انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھائے عدد مندر کی گھنٹی عدد مسجد کی ازان عدد چرچ کی کی کینڈل عدد گروہوں کا فرمان عدد سادگی عدد بندگی عدد پیغام خدا کا عدد روشنی عدد زندگی عدد ایک راستہ ہے اپنی منزل کو پانے کا عدد ایک سلکہ ہے خدا کے پاس جانے کا عدد سے گرور دور رہتا ہے خدا نزدیک ہوتا ہے عدد سے ہر بگڑا کام خود ہی ٹھیک ہوتا ہے عدد ایک عدد ہے بے خوف سر جھکانے کی عدد ایک عدد ہے بے خوف سر جھکانے کی عدد ایک عدد ہے غیروں کو اپنا بنانے کی عدد خدا کی پہلی پسند عدد خدا کی پہلی پسند اور آخری بھی عدد ہے عدد خدا کے نقش قدم عدد اپنے آپ میں رب ہے عدد عدد اپنے آپ میں رب ہے یہ پیج نمبر 98 اور 99 لائن پہ ملی گئے ایک اور پڑھو نا بہت بڑی ہے پنجابی میں پڑھ دو پنجاب آف کورس میں پنجابی میں میرے کو بہت کم لکھا ہے پر کشش کی ہے پنجابی میں لکھنے کی یہ پنجابی میں کوشش کی تھی آپ کو پسند آئے تو بہت اچھا لگے گا جی کی مٹی نے مٹی ویچ رل جانا ہے مٹی نے مٹی ویچ رل جانا ہے کسے دفن ہونا ہے کسے بل جانا ہے ہڈیاں نے چار دن ہوڑ لانے نے ہڈیاں نے آخر گل جانا ہے واریاں تے سب دیاں لگیاں ہوئی ہیں کسے آج جانا ہیں کسے کل جانا ہیں زندگی چھوڑے نے امتحان ڈاتے دے زندگی چھوڑے نے امتحان ڈاتے دے انہیں تر جانا ہے جنہ چل جانا ہے زندگی تے موج ویاج ورگی زندگی تے موج ویاج ورگی او تو اصل آیا سی اصل جانا ہے ویاج مطلب انٹرسٹ انٹرسٹ او او تو اصل آیا سی اصل جانا ہے زندگی چھل فریب لکھ کر لے موتنے اخیر تینو چھل جانا ہے جیڑا رستہ جی چاہے تو او فر لے ہر رستے نہیں او دے وال جانا ہے جانتے ہے تی پر پتہ نہیں پھر بھی جانے کس کڑی کس پل جانا ہے جادو رابدہ جدو میں چل جانا ہے مل ہر مشکل دا حل جانا ہے مٹی نے مٹی بچے دال جانا ہے تو انکو جی زندگی کے بارے میں جو آپ لکھتے ہو کی مٹی نے مٹی بچے مل جانا ہے یہ ہمارا شریر ہے لائف کو کیسے سمجھتے ہو آپ لائف وہی صفر سے صفر تک تو چلو ہے ہاں نہیں وہ تو وہی ہے لائف تو آپ کہیں تو اوپر والے نے تو موج کے لیے دیئے میرے خیال سے ہم آپ کو کھانے کا پہش ہوں گے نا ہاں ہاں سمجھ داروں نے اسے فکر کی چیز بنا دیئے تو اوپر والے نے تو کہا تھا موج کرو صرف اتنے سے اسی آنند کے لیے موج کا مطلب آنند سے آنند سے بھری ہوئی ہے زندگی اچھا کرو آپ کوشی کا برا نہیں کرو بس زندگی اسی کام کے لیے اور آپ خوش رو دوسروں کی خوشی کا دیان رکھو انکل آپ کو اتنا کھانے پینے کا شونگ ہے میں آپ کو بتا دوں کی اوہ یہ ہمارے ہر اپیشوڈ کی خاصیت ایک فوڈ ہے سمتنگ جس کے اپگیار ہمارا کچھ بھی پروگرام نہ بات کیے نہ کیے آپ کو کھانے کرتا ہوں گے کبھی آپ نے کھانے کی اوپر نہیں لکھا لکھا تھا لکھا تھا کچھ یاد ہے اس پہ لکھا ہوا یاد ہے مجھے جاتا ہوں کسے ملنے انکل چلے میں دوپر کو چھولے بڑھو رہے لینے کبھی چلے ہیں نان لینے کبھی چلے ہیں تو وائف گصہ نہ کر جائے تو لکھا تھا کھانے پر ایک بار باہر سے کہیں آ رہے تھے تو رستے میں لکھا تھا کہ گھر کا بدمزہ کھا کے گھر کا بدمزہ کھا کے طبیعت سمجھے گی باہر کا لذیذ کھا کھا کے زبان پہ چھالے سے ہو گئے ہیں اس کے بعد کھانا ملا کی کہا باہر چھالے ہی کھا ہو جائے گا چھالے ہی کرو بہت اچھی ہے تو وہ مل جاتا ہے اور آپ کو ٹریول کا بھی شنک ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کبھی یہاں سے رشی کے شریطوار یا ادھر کہیں بھی جاتے ہو آپ بھرے بازار میں سب سے بیزی سڑک پہ ایک ہوتل لینا پسند کرتے ہو کہ لوگ جاتے ہیں ایسی جگہوں میں آن وکیشن آوٹ 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 ان دا بیلڈرنیس کہ بلکل ایک آنٹ میں جائیں وہ فوٹو کچھائیں پیچھے پہ بلکل پہاڑ ہیں اور وہ اکیلے اور وہ کو سٹنٹ کر رہے ہیں جہاں وہ جاتاتے ہیں لوگوں کو بس وہ ہی کھڑے ہیں بٹ کیامرا میں فوٹو لینے کے لیے بھی کوئی تو کھڑا ہی ہوتا ہے وہاں پہ پر انکل جب بھی جاتے ہیں بلکل ہی ہری دوار جا رہے ہیں مطلب ہم لوگ کوئی پروپٹی ڈھون رہتے ہیں باہر پر نہیں یہ بلکل چرہائے بے سب سے بیزی سڑک ہوگی نا کوئی اچھا لگتا ہے لوگوں سے گھرے رہنا گھرے رہنا اور لوگوں کو دیکھنا اور ایسا کچھ نہیں خاص کچھ نہیں بات چیت کرنے میں سمجھ سکتا ہوں یہ پہلو کہ آپ کو لوگ کو دیکھنا کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں زیادہ کہ ہاں دیکھنا اچھا لگتا ہے یہ جو ہیومن آپزرویشن یہ آپ کی لکھنے میں زندگی کے بارے میں جب بھی ہم شاعری نظم یا کچھ بھی لکھتے ہیں یا ہم اپنے فلم بھی لکھتے ہیں تو اگر آپ بہت اکیلا رین اپسند کرتے ہیں تو آپ بہت کردار نہیں لکھ سکتے ہیں مجھے میرے کو یہ فیل ہوئے اگر آپ نے کرداروں کو دیکھا ہی نہیں ہے اگر مجھے پوڑی والا تلنے والا کچھوری تلنے والا دکھانا ہوں زفر میں دیکھتے ہیں بھرنارس میں شوٹ ہو رہی ہیں ہری دوار میں چل رہی ہیں دلی میں چل رہی ہیں کٹا پڑھ کڑھائیں پس کر کے تلہ اور ایک بہت سا بڑھے وہ سب اچھا لگتا وہ بھی ہے اور خاص کر میرے کو چیزیں دیکھ نہیں ہے لکھنے کا ایک پرس اچھا رہتا ہے اور ویجولی وہ بنے گا کیسے آپ کیا شورٹ لے سکتے ہیں آپ کے پاس ایکشن کتنا ہے کرنے کو اس کو ٹائم یہ چیزیں جب تک آپ چیزیں observe لکھ سے کیا سب میں رکش بھی لیا تو میں اس سے بھی بات کرتا ہوں میں چاٹ پکڑی کھا رہا ہوں اس کے ساتھ بھی دس منٹ کیا بات کرتے آپ بہا ایسی گھر کی بات ہے کیا کی تمہارے گھر میں کور کی سے بناتے ہیں یہ آپ نے کم سے شروع کی ہے کوئی جو آپ جو یوٹیوبر کرتے میں یوٹیوبر نہیں پر باتیں ساری وہ کر لیتا بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے یہ نورمل بات ہے تو اچھا لگ یہ اچھی بات ہے وہ جواب نہ دینا چاہے بات نہ کرنا چاہے کسی بڑی آکورڈ سی لگ نہیں میں اچھے سی بات کرتا ہم 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 سی 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 لگ آئے اور بہت لوگوں سے مل کے آئے آج کی جو کون وی کوئیٹری میں اسے اتار میں ایسا بھی کیا آپ نے نیوز پیپر میں ایک وہ تھی خبر وہ بہت زیادہ تیچ کی تھی اب میرے پاس وہ ہے نہیں اس سے پرانی کتاب میں ہے اس سے پہلے بھی تھی اس کا کیا نام گستاکیاں گستاکیاں وہ بھی بہت زیادہ تیچنگ تھا تو میں نے لکھا تھا کوئی نہیں بنو کہکے بکھا رہے وہ اسی بچی کے بارے میں پڑھا تھا اسی کے بارے میں زرا میرے شہر کے کمال دیکھئے یہ یہ شہر کی کلپنا کی کلپنا بھی نہیں کی نہیں یہ تو اپنے شہروں کے بارے میں بلکل ہا اس کا نام ہے میرے شہر کے کمال دیکھئے زرا میرے شہر کے کمال دیکھئے ہر سینے میں ملال دیکھئے ہر چہرے پر سوال پانی میں نوجوانوں کا حال دیکھئے پچتی نہیں ان کو روٹی دال دیکھئے دولت والے ہیں کیسے کنگال دیکھئے روٹیاں نہیں ہیں روٹیاں نہیں ہیں ہیں ہاتھیار پاس اپنے کامیابی کی ہماری مثال دیکھئے کتے کے دن سیدھی نہ ہو سکی ہو گئی ہے ٹیڑی مگر چال دیکھئے سوری کتے کے دن سیدھی نہ ہو سکی ہو گئی ہے ٹیڑی مگر نال دیکھئے بھیڑیے جانے کہاں چھپ گئے سارے بھیڑیے جانے کہاں چھپ گئے سارے اتار کر آدمی کی کھال دیکھئے ذرا میرے شہر کے کمال دیکھئے تو یہ دو موہے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں یہ ہے ہاں واقعی آپ کیسے لوگوں سے مل رہے ہیں یا کیسے لوگوں کے بارے میں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں اگر آپ پھر آگے ان پولیٹیشن کے بارے میں کہیں گے تو آپ کہیں گے کہنا نہیں ہے کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں کبھی شکر ہے مالک کا اچھے لوگوں سے میرا واسطہ بڑا بڑے لوگوں سے پڑھتا تو ہاں پڑ پڑھ کر سن کر کئی بار ہوتا ہے کہ کیسا کیسا ہے آپ نے ہارڈ بریک بڑے لکھی ہیں ہوئے ہارڈ بریک صرف عشق کے ہارڈ بریک نہیں ہوتے زندگی میں دل ٹوٹتا ہے تو امیدوں کا جہاں امید ہوتے کبھی کبھی رشتوں میں پریواروں میں دوستوں میں بچوں میں کام میں دل ٹوٹنا لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ محبت عشق کائی دل ٹوٹنا مانگتے ہیں شادی میں ہوئی ملن نہ ہوا تو دل ٹوٹ گیا ہاں اس کے سب ایکشلی سب سے زیادہ چانسز اسی کے ہوتے ہیں نہیں تو زیادہ ہاں مطلب رائٹ ہاں یہ بھی صحیح ہے پر کافی سال پہلے تک اب تھوڑا کبھی کبھار پریوار میں بھی دل ٹوٹتا ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں وہ بھی ہے دل ٹوٹنا کے اثر دیکھیں جو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے نا دل ٹوٹنے کے تو بہت طریقے ہوتے کسی کی لائی پہ دل ٹوٹنے کی ایک دن ہوتی ہے کسی کی چار دن ہوتی ہے کسی کی مہینہ ہوتی ہے پر جو وہ عشق پالا ٹوٹتا ہے تو وہ بہنکر ٹوٹتا ہے جو بہنکر ٹوٹتا ہے تو اس کا درد کافی لمبا چلتا ہے انفیق ساری انہوں تک ساتھ چلتا ہے یہ ہے نا پویٹری گزری ہے بہت اچھی کچھ یہ مجھے اسی پہ مل گی یہ پیج نمبر 29 پہ ہے ہاں گزری ہے بہت اچھی کچھ یوں بھی گزر جائے گزری ہے بہت اچھی کچھ یوں بھی گزر جائے دل میں ہو تیری حسرت پر لبوں پر کبھی نہ آئے حالے دل وہ اپنا دلبر کو کیا بتائے رکھا ہوا ہو جس نے اسے خود سے بھی چھپائے تیرے دیدار سے زیادہ تیرے دیدار سے زیادہ تیرے تصور میں سکوم ہو ہو انتظار تیرا پھر تو آئے یا نہ آئے کیوں کھائیں جھوٹی قسمیں وعدے کریں کیوں جھوٹے کیوں کھائیں جھوٹی قسمیں وعدے کریں کیوں جھوٹے یاد تو وہی ہے جو بھولے نہیں بھولائے انسان کی ہے فطرت خوابوں کے ساتھ جینا اور کون ہے یہاں پر جو خوابوں کا مول پائے جدہ ہو ابھی پر یوں ہمیشہ نہیں رہو گے پڑے ہیں چاند پر ابھی کچھ بادلوں کے سائے نہیں جس کا علاج کوئی وہ نامراد مرض عشق نہیں جس کا علاج کوئی وہ نامراد مرض عشق راتوں کو جو نہ سوئے وہ کے دن میں چین بھائے گزری ہے بہت اچھی کچھ یوں بھی گزر جائے اب جیسے آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ پڑھنے والا کسی لائن کو دو بار پڑھے گا ایک بار پڑھے گا آپ کیسے تیہ کرنے ہیں کہ کوئی میں لائن دو دفعہ پڑھنی ہے تین دفعہ پڑھنی ہے یہ تو پڑھنے والے کے اوپر ہے یہ ایک بہت سبجیکٹیو یہ بلکل پڑھنے والے کے اوپر ہے یہ شائری سننے میں جو نظمیں شائری کبھیت آئیں سننے میں جو مزہ آتا ہے وہ کبھی کبھی پڑھنے میں میرے کو نہیں آتا اس کا جو انداز ہے جو پڑھنے والا اپنے من میں کیسے لے کے آئے نہیں دیکھیں جو جس کو شائری میں انٹرسٹ ہوگا وہ تو ٹھیک سے پڑھ لے گا جو شائری پڑھتا آ رہا ہے جو سنتا بھی آ رہا ہے اسے پڑھنا بھی آ جاتا ہے یہ بڑا اور کوئی طریقہ نہیں ہے نہیں تو پڑھتے پڑھتے آئے گا کہ اس شبت کے معنی ہی بدل جاتے ہیں آگے پیچھے ہونے سے ٹھیک سے نہ پڑھنے سے معنی ہی بدل جاتے ہیں پر جو پڑھتا آ رہا ہے اور یہ سنتا آ رہا ہے اسے پڑھنا آتا ہے انکل نے بہت اچھی پوٹری لکھی دی سفر سے سفر تک کے پرومو کے لئے سفر سے سفر تک کا ہی تو سفر ہی تو ہے زندگی وہ یاد ہے آپ کو سفر سے سفر تک کا سفر ہی تو ہے زندگی سینکڑوں شنکائیں ایک انجانہ ڈر ہی تو ہے زندگی کہیں دیوانوں کے لئے موج میلا ہے زندگی دانیش مندوں کے لئے ایک فکر ہی تو ہے زندگی سفر سے سفر تک کا سفر ہی تو ہے زندگی کچھ اور بھی ہے پٹارے میں پنجابی کا سنانا آ رہا جو بک میں نہیں ہے یہ بھگوان کے اوپر ہے ہر ایک قسم کوشش کیے بھگوان سے کیسے میں مانگیں مانگا نہیں یہ سارا مانگا ہی ہوا ہے جو ملا ہے سب مانگا ہوا ہے مان سمان ودانا رب جی روٹی عزت نال کھوانا رب جی ہاتھ پہے نہ کسی اگے فیلانا رب جی جو بھی ملے اوہیو خزانا رب جی کسی دن نظرانچ کدے نہ گرانا رب جی کدے گرانتے ہاتھ دے کے اٹھانا رب جی کسی ایسی تھاں تے سیننو وسانا رب جی جتے لگیا رہے ٹوادہ آنا جانا رب جی امرت بیلے صدا ہی جگانا رب جی آئے صدا ٹوادہ شکر منانا رب جی انہر زبان نو ایسا سکھانا رب جی آئے روسیا نو سیننو منانا رب جی آئے غیرانو بھی اپنا بنانا رب جی آئے روندیا نو سیننو حسانا رب جی میں کملا رواں ہوانا کدی بھی سیانا رب جی تسی انگلی کدی نہ چھڑانا رب جی کدے زندگی نو بوجھنا بنانا رب جی مرنا وی شان نل سکھانا رب جی میری بج ہونا کسی نو دکھانا رب جی کام لوکاں دے آنا صدا سکھانا رب جی ماری را کدی بھی نہ پانا رب جی میں پٹکاں تے رستہ دکھانا رب جی چرنا چھ مہا پورکاں دے بیٹھانا رب جی کدی سیرتے بھی ہاتھ فیرانا رب جی کار آیاں دے سیوا صدا کرانا رب جی سیوا کرن تو کدی نہ تھکانا رب جی نیک سنگت دے کابل بنانا رب جی بند اکھیاں چھ بھی دھر سے دکھانا رب جی رستہ بس انہاں دکھانا رب جی آج آئے تیرے دھر تائیں آنا رب جی پاٹھ متھے نو انہاں پڑھانا رب جی کدی پو لینہ دھر تے چکانا رب جی گیاں دیاں ندیاں تسی بہانا رب جی آئے سانوں میں ڈب کی لگانا رب جی نفرتان مکمل مٹانا رب جی پیار نو نرنتر ودانا رب جی نال جا سکے ایک بینہ دانا رب جی بندہ ہوئے جدو جگ تو روانا رب جی کادے لئے پھر پاپ کمانا رب جی میں جے پولاں تے یاد کرانا رب جی کی لیائے سکھی ہے لیک کی لیائے سکھی جو ہے گوانا رب جی پاڑے دروں تے صرف ہے پانا رب جی پاڑے دنیا تے ٹوہڈا زمانا رب جی اسی آئے تے اسی چلے جانا رب جی تسی انے آنوی رسطہ دیکھانا رب جی تسی لنگڑے آنوی دوڑ دوڑانا رب جی اے پرتاپ ٹوہڈا ہی پانا رب جی تسی سبنو ہی پار لگانا رب جی مان استعمال بدانا رب جی دو لائنیں تو کنکلوڈ ڈا ٹنگ تو اسی سب دا مان بدانا رب جی لاس لائن کیا تھی سب دا پار لگانا رب جی سب نو پار لگانا رب جی تسی سب دا مان بھی بدانا رب جی میری اور انکل کی تو بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری پویٹری ہے ہم جب بھی کھانے بھی بیٹھتے ہیں تو دو لائنیں کروکر ہم آتی آتی ہیں کسی نہ کسی محول کو دیکھیں لیکن اگر آپ کو یہ بک لینی ہو definitely سفر سے سفر تک ہے نا اس کا سٹوک ہے نا مارے پاس ہے نا تو ضرور پڑھ کے دیکھیں ویسے جتنوں کو لینی ہے میرے پاس ایک ایک اکسلوزیو کوپی پڑھی ہے تو ای کن آلویز شیئر این وکلینڈ پر ایک آتر کو بھی ریٹر کو بھی سپورٹ آپ ضرور کریں اور خاص کر میں میرا دل تو ہے پڑھنے کا یا ایلاو انڈیا جیس جاتا ہے مگرے دل لے گا ابھی ایشو پہ نہیں یہ یہ ریلیزنگ کے لیے رکھی جائے گی نہیں ابھی نہیں پڑھ دیں گے یہ میں چاہتا ہوں کہ درشک پڑھیں اور وہ بتائیں کی کیا اس پہ کچھ بننا جائے گی جو آپ کی دماغ میں وہ بہت اچھا ہے جو آپ کا آئیڈیا اس پہ جو چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ اس کی اس کا لیول بڑھا دے گا نہیں اب اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ وقت آگیا ہے اب اس کو بنانے کا وقت آگیا ہے کافی دفعہ ہم نے ڈسکرس کیا کہ اس کوئیٹری کو درشائے گا اس طریقے سے جائے تو اب میرے دماغ میں وہ ہے اور پتہ ہے کہ سادن بن گئے ہیں کہ اسے ہم درشائے جا سکتا ہے بہت اچھا ہے بلکل تو میری اور سنیل کھیترپال جی کی باتیں یوں ہی چلتی رہیں گی اور انکل بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو پہ آنے کا اور لیر ساری باتیں کرنے کا اگر ابھی مند میں کوئی دو تازی تازی لائن یا کوئی بات ہے کرنے کا تو آپ ضرور کریں ہمارے درشاک آپ سے ضرور سن کے تازی تازی کاغذوں میں لکھی ہوئے ہیں میں کاغذوں کی انتجار میں تھا آپ نے تو چھپا کے رکھی ہیں میں تو میں نے چھوٹا ہے کہ درشگوں کو بتا دیں کہ ٹائم ہو گیا ہے پر ٹائم ہوا نہیں ہے تو کاغذ کھل گئے ہیں ہمارے سامنے یہ یہ تو کچھ اور انکل پرچہ درج کیا ہوا ہے نہیں نہیں وہ ہی ہے اچھا اس میں سے دیکھتا ہوں ان فیکٹ یہ انکمپلیٹ والی بھی آ جاتی نہیں کچھ بتانے والی ہیں تب ہی بتائیں گے نہیں تو ہاں کام کی باتیں شروع ہو جب کام کی باتیں شروع ہو جب ویکار کی باتیں بند ہو کہنے کا مطلب بس اتنا سا پیار کی باتیں بند ہو میرا ہر کام ہوتا ہے تیرا بس نام لینے سے میں منزل پر پہنچتا ہوں ڈامن تھام لینے سے ایک وہ میری عمر کیلئے نہیں ہے تو اس لئے ویسے کہہ دیتا ہوں بچوں کیلئے جوانی کے عمر کی شاعری ہوتی ہے کسی نے میری آنکھوں سے تمہیں دیکھ لیا ہوگا کسی نے میری آنکھوں سے تمہیں دیکھ لیا ہوگا یوں ہی تو نہیں تمہیں اتنا پیار کیا ہوگا یہ ہارٹ بریک صرف کسی کوئی اور کہہ رہا ہے تو ہارٹ بریک ہی ہوگا ہاں کیسے فولڈ فولڈ کر کے آپ نے بھیک کل کریس کر کے نا پور پریس کر کے پورے والیٹ میں ڈالی ہوئی ہیں پوری پھسا کے بیچ بیچ میں رکھ کے پوری ایسے یاد ہے مجھے بتا دیتا ہوں نفرت بک رہی ہو جب نفرت بک رہی ہو جب بازار میں اچھے دام پر جی کون جان لٹائے گا پھر محبت کے نام پر نفرت بک رہی ہو بازار میں جب اچھے دام پر کون جان لٹائے گا پھر محبت کے نام پر آپ نے یہ بکل اکیسوی صدی کے صاحب سے لکھی یہ اب ہی رستے میں آتے ہوئے جب آ رہا تھا دلی سے تب لکھی تب ہی گرم گرم دول تب ہی میرے پاس کس پہ لکھی تھی وہ ایسے ہی لکھی تھی بٹا شمد آ جاتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں کہ کسے سوچ کے لکھی تھی میرا مطلب یہ تا کہنے گا کہ لکھی کس پہ تھی پہ تھی نہیں وہ یہ ماحول کے اوپر تھی بسکلی نہیں لکھی کس پہ تھی میرا مطلب ماحول کے اوپر آرے نی نی پیپر میں وہ پیپر نہیں مل رہا شکریہ یاد ہے تو یہ انکل آپ کے لئے ہمارے پارٹنرز کی طرف سے کچھ گفٹ ہمپرز ہیں آرے یہ ایرومہ مسک کی طرف سے سنیل کھیترپال جی کے لئے ہمپر پلیز ایک ہمپر بیٹھنا نہیں ہی کٹ جاؤ گے نیچے بیٹھ جاؤ گے ایرومہ مسک کی کھڑے ہی ہو گئے اور یہ ہمارے پارٹنرز ایلسٹوز کی طرف سے آپ کے لئے ایک اور ہمپر یہ لاؤ یہ بھی میں ہمپر رکھ دیتا ہوں یہ تونوں ہمپر ہمارے ہی فریم میں اور یوں ہی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور یہ تھے میرے ساتھ سنیل کھیترپال جی یہ لاؤ میں سائیڈ پہ رکھتے ہیں میرے ساتھ ہیں سنیل کھیترپال جی اور میں ہوں جسوی شرما اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ ہماری تو باتیں چلتی رہیں گی پر آپ جوڑے رہیے اور دیکھتے رہیے تو ہم تو شایری ریٹنگ اپنی کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں مطلوب 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 موسیقی